پچھلے دو سال میں اس ایونٹس کو انیشیلی ایک سٹارٹ اپ لیا گیا جس میں پرنس امرس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سکارس اسوسییشن ہے سپورٹس ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ آب علشتہ نے پلان کیا تھا کہ ہم کوئی ایونٹ کوئٹا میں کریں جو تھوڑا مختلف ہو تھوڑا اٹریکشن کوئٹا کے حوالے سے کریئٹ کریں کیونکہ ماضی میں اس شہر کے حوالے سے بڑی ایسی گیما گیمی تھی جو کہ بار بار ظاہر ہو رہی تھی الحمدللہ ایک بڑی اچھے طریقے سے جس میں سدن کمانڈ ہمارے ساتھ رہے آئی جی ایف سی رہے گورنمنٹ آب علشتان اور ان سب نے ملکے ایک پروگرام دو سال سے بڑھ طرف دے رہے ہیں آج اس کا ایک تھرڈ ایونٹ ہے جو کہ ایک تھرڈ یہ ایک کائنڈ آف آپ انٹرنیشنل پارٹسپیشن کی حوالے سے ایک ٹورنمنٹ کوئٹا میں آج سے انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے جو کہ نہ صرف کوئٹا کے لیے بہت بڑی بات ہے بلکہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول کا ایونٹ سکوش کا پاکستان میں بڑے عرصے بعد اگر کئی ہونے جا رہے تو وہ کوئٹا شہر کے اندر ہے میں اپنے میمانوں کا آپ سے ضرور تعرف کرا دوں جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو انٹرنیشنل سکوش پلیئرز ہیں خواتین بھی آئے بھی ہیں ان کے ساتھ مرد حضرات بھی ہیں ہمارے ساتھ سب سے پہلے کریم عبدال گواد ہیں جو کہ ورلڈ نمبر تھری ہیں اس وقت اور ماضی میں ورلڈ نمبر ون رہ چکے ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ نورام گوھر ہیں جو کہ ورلڈ نمبر ٹو ہیں ان دونوں کا تعلق ایجپٹ سے ہیں اور ایجپٹ سے یہاں آئے ہیں اور آپ سب کو جیسے پتا ہے کہ ایجپٹ بیس کوش انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ ہے اور دنیا کے رینکنگز میں بہت بڑا حصہ ان کا بن چکا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایک مہمان جو ہمارے آئے ہیں نیویوک سے اور سکوٹلنڈ سے آئے ہیں جن میں ایک ہے ایلن کلائن جو کہ ابھی ورلڈ نمبر تھری سکس ہیں جن کا تعلق سکوٹلنڈ سے ہے اور سکوٹلنڈ نمبر ون خود ہیں اور پھر اولیویا کلائن جو یہاں پہ بیٹھی ہیں جو کہ ورلڈ نمبر ٹوالو ہیں یو ایسے سے آئی ہیں نیویوک سے آئی ہیں جو پاکستان اور سپیشلی کوئٹا جہانزیب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں جو اس پورے ایونٹ میں انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے ان انٹرنیشنل پلیئرز کو کنونس کر کے پاکستان لانا اور پھر کوئٹا لانا میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا گیا ہے جو کہ میرے خیال پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے سپورٹس کے لیے بڑی کامیابی ہے ہم سب کے لیے بلوشتانیوں کے لیے بڑی کامیابی ہے اس ایونٹ کا انعقاد انشاءاللہ آج ہوگا جہاں تقریبا پاکستان سے بہت سارے پلیئرز کھیل رہے ہیں تھرٹی ٹو ہیں بلوشتان سے کھیل رہے ہیں انٹرنیشنل پلیئرز ہمارے ساتھ جو آئے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ ہیں اور یہ پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ کوئٹا کے اندر یہ انٹرنیشنل ایونٹ جو ہے ایک گلاس کوٹ میں کھیلا جائے گا انٹرنیشنل ایونٹ یہاں چلے گا میں بڑا مشکور ہوں ایک دفعہ پھر سارے ارگنائزز کا خاص کر آپ دوستوں کا بھی کہ میڈیا نے ہمیشہ پچھلے دو ایونٹس میں ہمیں بڑا سپورٹ کیا لاسٹ ایر بھی جو ٹورنمنٹ ہوا تھا اس کو بڑی اچھی کورج دی اس سے پہلے ہوا تھا اور الحمدللہ اس سال جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے یہ یقینی طور پر بلوشتان کے پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے اور ہم اپنے دوستوں کے اور خاص کر ہم اپنے انٹرنیشنل پریئرز کیا بڑا مشکور ہیں کہ یہ لوگ یہاں آئے ہیں اور انہوں نے پاکستان پہ جو ٹرسٹ اور پھر بلوشتان پہ اور اس سپورٹس کی فروغ کے لیے جو یہ سٹیپ یہ اقدام لیے ہیں گورنمنٹ اور بلوشتان ہمیشہ کی طرح خالق ازارت صاحب ان کی ٹیم میرے ساتھ پرنس عمر صاحب کے ساتھ ایک بڑے کولابریشن میں ہم رہے ہیں ہم بڑے سپورٹیو ہیں کہ کلاس کورٹ کے حوالے سے بھی ہمیں جو سپورٹ آگے ملی ہے جس کا نکاد یہاں پہ اس تورنمنٹ کا شروع ہوتا جارہا ہے سو ونس اگر میں بہت شکریہ میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پاکستان اور سپورٹ لوگ یا شکریہ وہ پہتش رہے کہ کوشتگی devient ہاں چہتہ شکریہ یا اپ گے جو بہت شکریہ ویں ورہے وچ dólares سکتہ رکھنے ایک یا خود قین الس oğlum یا رم fer رampa وقت کوات cả جا میانیت میری جب ہم نے ملتے ہیں کہ ہم نے دلائمی طور پرہنسان پر ملتے ہیں اس سے بھی بہت سکتے ہیں ہماری طرح سے بہت سکتے ہیں اور جب سکتے ہیں ہماری طور پر ہماری طور پرکہ اور پرکہ کے ساتھ بہت سکتے ہیں پاکستان ایساً وقت کے پر کوئیٹا اور ہماری طور پہلے کرا لئے پر آگا آمار صاحب بہت سکتے ہیں آپ کو ارگنیز کرانے ہیں آپ کو اپنا ان پر آلیا ہے تاکہ ہمارے ویورز اس کے بارے میں زیادہ آگائی بھی ہو اور یہ تین دن میری ریکویسٹ ہوگی آپ سب سے پلیز فالو کریں اس ٹورنمنٹ کو فالو کریں یوٹیوبز کے طرف فالو کریں اور آپ کی اپریسییشن پاکستان کی اپریسییشن ہوگی اور ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ سکوش سے پاکستان کی بڑی دلچسپی ہمیشہ سے رہی ہے چالیس سال پاکستان نے ڈومنیٹ کیا انٹرناشنل سکوش کو ہمارے بڑے سینئر خاص کرد جن دو ناموں کو ہم بہت یاد رکھتے ہیں جانگیر خان صاحب اور جانشیر شاہ خان صاحب تو سکوش کے لوز پاکستانی لوز فالو کریں سکوش کو فالو کریں کمنٹ کریں لائک کریں تاکہ اس چیز کو ہم انشاءاللہ اگلے سال اور بہتر کریں اور اس کا لیول انشاءاللہ اور بڑھائیں گے چند چیزیں میں آپ کو بتا دوں اس کے بابت میں کہ سب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ بہت ماشاءاللہ لاسٹیئر بھی پوزیٹیو اور اس سال اس سے زیادہ پوزیٹیو کیونکہ جب کوئی نیگٹیو نیوز ہوتی ہے وہ پہلے بہت زیادہ چلتی تھی الحمدللہ بھی پوزیٹیو نیوز کو بھی آپ بہت زیادہ اس کو اجاگر کر رہے ہیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہے اور اس میں سب سے پہلے تو چند چیزیں میں بتاؤں کہ یہ ایونٹ جو ایک پی ایس ایونٹ ہے پی ایس ایونٹ ہے پروفیشنل سکوش اسوسییشن یو ایس جو اس کو کنٹرول کرتی ہے پوری دنیا میں تو پہلی بات تو یہ بلوشتان میں آج تک پی ایس ایونٹ نہیں ہوا تھا یہ پہلا پی ایس ایونٹ ہے اور اس میں یہ بھی کبھی نہیں ہوا ہے کہ سولہ لڑکیاں پاکستان کے ٹاپ پلیئرز اور سولہ لڑکے پاکستان کے ٹاپ پلیئرز کھیل رہے ہیں سب سے پہلے ان کے آپس میں میچ ہوں گے اور ان کے میچز پھر ہمارے بی آئی ایس ایل جو ہر سال ہم کراتے ہیں تینکس ٹو چیف منسٹر بلوشتان اور گورنمنٹر بلوشتان اور ان سپورٹس دیپارٹمنٹ تو ہم ان کے میچز پھر انٹرناشنل پلیئرز کے ساتھ کریں گے اور اس سے پہلے کبھی بلوشتان سے لڑکا یا لڑکی پی ایس ایونٹس میں کبھی نہیں کھیلے ہیں اس دفعہ ہم نے میرٹ پہ نیوز پیپر میں دیکھے ہم نے دو لوگ سیلیکٹ کیے ہماری جو ایک لڑکی ہے ہزارہ ہے ٹوئنی فائی ویئرز اول ہزارہ ایک لڑکا ہے وقار سترہ سال کا ہے ہمارے دو لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں ہم ان کو اس ایونٹ پہ کھلا رہے ہیں ہم نے پہلے ان کی پی ایس ای ممبرشپ کرائی اور پھر ان کو حالا کے رول میں جب تک آپ پاکستان ٹاپ ٹوئنٹی میں پہنچتے ہیں تب آپ کھیل سکتے ہیں مگر الحمدللہ جانزیب نے اس میں بہت بڑا ایک کردار ادا کیا کہ پی ایس ای کے ساتھ ان نے بات کیا کہ ہم اس ایونٹ کو پھر کیوں کرائیں کہ اگر بلوشتان کے پلئرز اس میں نہیں ہیں تو چیف منسٹر بلوشتان یا گورنمنٹ او بلوشتان کیوں سپانسر کریں تو یہ اگر آپ ہمارے بلوشتان کے بچوں کھیلنے نہیں دیں گے تو ہم ایونٹ کینسل کریں گے پھر تو اس کی وجہ سے پی ایس اے نے پی ایس ایف کو لکھا کہ جی آپ برور ریلیکس کریں اور بلوشتان کے بچے اور بچیوں کو کھیلنے دیں تو الحمدللہ ہم اس میں سکسیسفل ہوئے اور پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں سارے انٹرناشنل پلیئرز کا سپیشلی یو ایس کا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گوگل کرتے ہیں تو وہ ایک دم ریڈ زون میں کوئٹا آتا ہے کہ وہ کندار کے ملکو ساتھ نظر آتا ہے تو اس کے باوجود آج جتنے بھی ہیں ہمارے آج آئے ہیں بلوشتان کیلنے کیلنے کیلئے تو یہ سب سے بڑا چیز ہے کہ ایک ہمارے بچوں میں کانفیڈنس آئے گا جو چیز ہم چوبیس سال سے پیچھے پڑ گئے ہیں آگے نہیں جا رہے ہیں سکواش میں اور یہ بالکل ٹیک آف کے جگہ لینڈنگ کی طرف جا رہے تو الحمدللہ گورنمنٹ آف بلوشتان جام کمال خان کی وجہ سے یہ تیسرا سال ہے جو ان کی سپورٹ ہمارے ساتھ آ رہی ہے کمانڈر سردن کمانڈ آئی جی ایف سی بلوشتان اور فیڈریشن جو ہیں ہمیں سب کو سپورٹ کر رہی ہے یہاں تک کہ فور گلاس وال بھی کبھی بلوشتان نہیں آئے حالانکہ باتیں کافی ہیں جی پیسے خرچ ہو رہے ہیں ایک گلاس کورٹ پہ اٹھارہ لاکھ بیس لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں مگر وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ جب تک وہ چیزیں آپ اپنے لوگوں تک نہیں لائیں گے تو کیسے وہ ان کا دلچسپی بڑھے گا اب ان میں جتنے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ ہر دن ایک گھنٹہ ہمارے جتنے چھوٹے بچے ہیں ان کو کلینکس بھی کرائیں گے جو سب سے بڑی بات ہے ایک سٹار کے ساتھ وہ اپنے ان وہ کھلاڑی کھیل رہا ہوگا تو وہ کیسے یہ سپورٹس میں اس کو دلچسپی نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں ہم سپورٹس کو آپس لائے ہیں دانکس تو گولنٹ آب بلوشتان کمانڈر سردن کمانڈ آئی جی ایف سی بہت سپورٹ کر رہے ہیں ضروری جو سپورٹس میں جاؤند لہت پلیبیر ہے جو سپورٹس میں نے سوالے پادłoát ہوں جو میں شونڈ دکھائی bargانت حانط کھ crossingد tie پاد مو Çok اشکر بaudری جو سپورٹس میں اپنے منatを ہوگانا بہت سرinstہ اکیتا ہے آپ نے teilweise کو publique پاکستان گرepرION شہائ bombے سے شہائی موجود ہے شہائی مجھے لیمانجھے ہیں شہائی ایک مجھے سکرات کھارا جو ہم نے جاؤیا جدا تویطا ٹھورچے جوہتا ہم جوہ جوہ تشکرات بھی لیمانجھے جب دعوی ٹھورچے مطلق لیمانجھے مطلق کہ ہم سلسل من السلسل کیا جباً اس میں یہاں جویکاً شہر ہمانا وقت تولاً لکہ میں اچھا ہمیں یا نگم سلسل وقت کاریم ہم مجھے میں ہم مجھے میں مجھے ملک میں جمع ہمارا ہم مجھے سلسل لئے صاحب ہم مجھے سلسل سلسل جا ہمارا ہم مجھے جوانا ، جوانا ہم قابل جیبPLAN جوانا ڈیوی کامیٹا خدا نہیں جوانا کامیٹا کامیتا جوانا ابتنا لیکن هذا شرSch سکری آج ایجو پر بائی خود اور جارہنگاں ہے مجھے ہی کچھا لیکن چاہاں ہے ہمارے ہوتا ہے ہر ہے اچھے اگل یہ زیادر اچھاں وہ ملکوں کی رو plyANS حرما طلب معای جو متعلق معلوم اور علیوی اس سوئے سوئے آپ جو ملک ملک چھتا رو پیدا پیدا آپ کے دنیا میں باگرمی کو دیکھنے کے اپنے دنیا میں دیکھتے ہیں یہاں ہاں ہماما سواصل ہمارے کے ساتھ میں سے پاکستان اس کا لوگتا زیادہ تحمیرے کیام یہ سو عددہ ہمارے کے ساتھ رائع کام جانزب وہ چنڈ میں دوسو اور اچھنی ظن جانب بمطعہ شہر میں جوسی وقت لاکھنے کی طرف ہے ان میں نے ہوتا ہے میں ہرتا چھوٹھیں تو جانزب ڈیزو مارج جسیزا تھا جانزب ، جانزب ، طرف چیز اگر چیزا تھا اور میں نے کہا جاتا ہوتا ہے واقعاً شرہ برحمائی دلاغتے ہیں جانزب اور قیدہ ہے herumنامج رہا ہوتا ہے لوران صرف کے ساتھ است مجھے ترجم من جانب استعمال براق ملتنے، اس سے ہر ملتنے والدرہ بپر جاؤنے کی ملتنے شکریہ شکریہ جسیحا ن acontecendo کی نفسوں میں جاتا doubtاinglyatraہ اور بخورت پر چیز ending بحم چیز تول وقتم پاکستان اورنت وقتم شکول بی Fei کام بھی زیادت تخیر ک بعضا جسی ہیں ہم incredabilی jong está persuade کرمی سے چیز بتارےmam یہ سر اطلب попع mutual جسین 100 پاکستان شخص میں جنوب solution آجاب ہم partنم تفہنے پاکستان صورت آجاب ہنگتہ abilی شخص شکریہ پاکستان شکریہ شکریہ موسیقا سب سے پہلی بات مجھے ڈیڈ پرو روپننگ لے کیونکہ جب وہ چیف رسٹر ولوستان کی مہربانی تھی جب انہیں گرانٹ کیا ہم نے سپورٹس دپارٹمنٹ کو ایک ڈاکومنٹ لکھے دے دیا یہ پیمنٹس ہیں اور یہ پیمنٹس آپ کریں یہ پیمنٹس ہم نہیں کریں گے ہماری کمپنیو نہیں کریں گے مگر میں آج ساری میڈیا سامنے ہیں ایک ضروری چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں انڈیا ہے وہ اربو روپے انویسٹ کر رہے ولوستان اور پاکستان کے خلاف اور آپ نے اگر دیکھا اور لنڈن میں بھی انہیں جو بینرز لگائے ہیں وہ اربو روپے ڈالرز انویسٹ کر رہے ہیں تو میرا خیر اگر ہم دیڑ کو روڈ میں ان کے سارے پیسے زائے کر رہے ہیں تو ای ٹھنگ اٹھنگ اگر آپ کی طرف یہ سوال پہنگا آپ مجھے بتائیں کہ ہم بہتر ہیں ہم بہتر ہیں جی اس میں سب سے پہلے جو ہمارا پہلا بچا مالک اس میں جو پارٹسپنٹ تھا کوئٹا کا ینگ لڑکا تھا کوئی سترہ سال کا تو اس کو آج الحمدللہ وہ ہنڈر پرسن سکولرشپ میں یو ایس میں اس کو گھر دیا گیا ہے پیسے دے جا رہے ہیں اور پڑھائی اس کی فری ہے تو پہلا لڑکا جو ہے اس میں ہمارا سمجھو وہ اچیگمنٹ تھی سیکنڈ جہانزیب تھا وہ ٹی شاپ تھی اس کے پاس اور پکوڑے رابرٹ پارکٹ میں تو جب وہ جیتا تو جو پرائز منی جو اس کو ملی وہ تو الگ تھا جو ڈالرز میں اس کو ملے سی ایم صاحب نے خود ان کو دیئے مگر پھر کمانڈر سدن کمانڈ اور آئی جی ایف سی صاحب کو میں نے ریکویسٹ کیا کہ جی یہ ہمارا ایک لڑکا ہے یہاں وہ کر رہے تو ان دونوں نے پانچ پانچ لاکھ روپے اس کو دیا جانتا ہے کہ اس کے پاس نہ کوئی بائک تھی نہ کچھ تھا تو الحمدللہ شادی بھی اس کی ہو گئی گاڑی بھی اس کو مل گئی ہے سب سے بڑی دیکھیں اچیومنٹ یہ ہے کہ آج دنیا کے اور زیادہ پلئر آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے دنیا کے نمبر تھری آپ کے پاس آئے ہیں ہاتون میں دنیا کے نمبر ون پہ وہ آپ کے پاس یہاں بیٹھی ہیں سکوٹلینڈ کا پہل نمبر ون بیٹھے ہوئے ہیں ورلڈ لانکنگ نیوک میں وہ اپنے کٹیگری میں بڑے ٹاپ پہ ہیں وہ یہاں بیٹھے ہیں ہماری تو سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے اور اس کے ساتھ جو باقی اچیومنٹ ہیں وہ تو آپ سمجھیں کہ ان بچوں نے جن بچوں کو بلوچستان کے آج ہم ان کے ساتھ کھیلائیں گے جو بچے ان کے ساتھ صرف دیکھیں گے یہ لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے پاکستان نے تو انٹرنیشنل سکوش ختم ہو گئی یہ بچے کہاں جائیں گے لیکن اپنے ہیروز کو اور اپنے آئیکنز کو اپنے سامنے وہ بھی گلاس کوٹ میں دیکھتے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے بچے کوئٹا کے آٹھ سال کے بچے کھیل رہے ہیں آٹھ سال، دس سال، بارہ سال، چودہ سال یہ اپرچونیٹی آپ ایسی ہے کہ یہ کہیں نہیں مل سکتی ہے سو میں اس کو اس طرح ریٹریٹ کروں گا کہ ہمارے لئے بڑی کامیابی اس حوالے سے ہے کہ یہ انٹرنیشنل لوگوں کا کونفیڈنس ملوشتان میں سب سے بڑا ہے یہ بہت بڑی اچیویمنٹ ہے پاکستان سکوش پیس کا آیا ہے یہ ایک بہت بڑی اچیویمنٹ ہے اور انشاءاللہ جس طرح وہی والی بات ہے بہت سارے لوگ اپنی نیگٹیویٹیز جس حوالے لئے دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے کیا ہے پروسیسز ہیں کیا نہیں ہیں دیکھیں ہمیں اپنی اچیویمنٹ کو اپنے ریزلٹس میں دیکھنا چاہیے کیا ہمارے صوبے کا نام اوپر جا رہا ہے کیا ہمارے شہر کا نام اوپر جا رہا ہے کیا پاکستان کا نام سکوش انٹرنیشنل ارینہ میں آگے جا رہا ہے کیا ہمارے بچوں کوئی کیسی اپرچونٹی مل رہی ہے جو شاید وہ خواب میں بھی نہیں سوچتے ہوں جو سکوش پیئرز ہیں اگر ان سب کے جواب یس ہیں تو پھر میرے خیال یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے دیکھیں ایک تو سپورٹس میں بہت بڑا بلکہ سپورٹ میں ایک حال ہر وینیو پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آج ہم سب ماسک کسی ایک وجہ سے پہنے ہوئے ہیں کووڈ کا ایک بہت بڑا فرقہ ہے اور خاص کر یہ سیکنڈ ویو ہے میں تو کہتا ہوں ہمیں ایک سب انٹرنیشنل پیرز کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ سیکنڈ ویو کے بعد بھی وہ آج آپ کے ساتھ ماشاءاللہ اتنے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے لیکن دوست ہم نے اپنے ایس او پیس پوری کیے ہوئے ہیں گورنڈ و بلوچتان میں بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک انیشیٹیو لیا تھا بلوچتان میں تین تیس سپورٹس کمپلیکس بنانے کا اور وہ سپورٹس کمپلیکس ہر سپورٹس کمپلیکس ایوب سٹیڈیم جیسا ہوگا الحمدللہ اس کی فیزیبیلٹیز ہو گئیں اس کے لئے کنسلٹنس ہم نے رکھ لیے اس کے پی ڈیز بن گئے کمیشنرز نے ان کو فائنل پری کالفیکیشن کے لئے بھی دے دیا اور انشاءاللہ اس ڈیسیمبر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ پورے بلوچتان میں تین تیس کمپلیکس بننے جائیں گے اور ان کا بنانے کا صرف ایک مقصد تھا جب ہم پہلے سال ہم آئے تو ہمیں کہا گیا کہ نیشنل گیم ایوب سٹیڈیم میں بھی پورا نہیں ہو سکتا تو میرے کو بڑا عجیب لگا کہ ایک ہی ہمارے پاس بڑا شہر ہے اسی کے اندر ہم ایک پورا ایونٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارا سوکر ایونٹ اچھا نہیں ہو سکتا سٹیڈیم کے وجہ سے کرکٹ نہیں ہو سکتا کوئی اور ہو سکتا تو میرے ذہن میں ایسے آئے کہ یہ ایک لانگ ٹرم انویسمنٹ ہوتی ہے ہم ایک ایسی فیسلیٹی انشاءاللہ بلوچتان میں بنائیں گے کہ ہم آپ سے پھر آپ کو وینیو دیں گے کہ آپ نے چمر میں کرانا ہے نیشنل گیمز آپ نے خوزدار میں کرانا ہے آپ نے سنجاوی میں کرانا ہے آپ نے گوادر میں کرانا ہے تربت میں کرانا ہے پنجور میں کرانا ہے آپ ہاتھ رکھیں اور وہ وینیو آپ کے لئے ہر لحاظ سے تیار ہوگا کہ وہ آپ کو پورا ایک گیم کا ایبنٹ دے سکتا ہے یا کم از کم وہ ریجن دے سکتا ہے اسی طرح پھر آپ نے دیکھا ہوا کہ ہم نے فوٹسولز کا ایک بڑا کام پورے بلوچتان میں سٹارٹ کی ہے اب تک تقریباً پچھتر سپورٹس فوٹسولز ہم بنا چکے اور ہر فوٹسول کمپلیٹ ہے یعنی کہ وہ انکمپلیٹ ٹائپ کا ہے کہ جس میں کوئی فسیلیٹی پوری نہیں ہے یا کوئی ٹرف نہیں ہے یا کوئی لائٹنگ نہیں ہے الحمدللہ وہ ہے پھر ہم ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوا گے کہ چودہ آل پاکستان سوکر جو ٹورنمنٹ ابھی ہوا تھا جو ایک کے بڑی اچیومنٹ تھی جو یہاں پہ ایوب سٹیڈیم میں ہوا جس میں تقریباً دس سال بعد پورے کوئٹا میں بلکہ پورے بلوچتان میں آل پاکستان دس سال بعد ایک ایونٹ سوکر کا ہوا ہے کرکٹ کا یقینی طور پہ چونکہ پی ایس سل بڑا ڈسٹرب ہوا پھر اس کا وینیو تھوڑا سا پرابلم میں آیا پھر ٹورنمنٹ کینسل ہوا انشاءاللہ اگلے سال ہماری پوری کوشش ہے آپ نے دیکھا کہ گوادرنے میں بھی ہم نے ایک بڑا اچھا سٹیڈیم ایک بڑا سینک سٹیڈیم کرکٹ کا کریئٹ کی ہے اس کے سٹینڈرڈ ساید وہ اس لیول کے نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ اگلے سال ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ایک اچھا ایونٹ اگر کوئی سنگل ایونٹ خود نہیں ہی لاز سکتے کسی ٹیم کا آپ کو انشاءاللہ سپورٹس دپارٹمنٹ بتائی گی کہ ہم تقریباً تین چار وینیوز ساکر کے حوالے سے کرکٹ کے حوالے سے ٹیلنٹ ہنٹ کے حوالے سے اور دو تین سپورٹس کے حوالے سے انشاءاللہ بلوشتان میں اگلے سال لارے ہیں جس طرح اس سال لائے تاکہ ہم خود ان بڑی ٹیموں کا اٹریٹ کریں جو بلوشتان کو اپنا ایک ڈیسٹینیشن بنائیں انشاءاللہ سپورٹس میں آنے دیکھیں یہ آپ ہم بلوشتان کے لوگ ماشاءاللہ یہاں پہ میں تو جس دن میں نے حلف لیا تو مجھے دو مہینے پہلے کوئی ملا بولا جی سنے آدم اعتماد آرہا ہے میں نے کہا جی بسم اللہ آجائے ہم سیاسی لوگ ہیں ہم اسیملی میں ہیں الحمدللہ ہمیں اپنے کوالیشن پارٹنرز پر بڑا ٹرسٹ ہے اپنی پارٹی پر ہے یہ چیزیں سیاست کا حصہ ہوتی ہیں اور آپوزیشن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ بار بار ایک ایسی فضاء آپ کے اندر پیدا کرے جہاں پہ وہ تاثر دے سکیں کہ جی ہم ایک کوئی ادم اعتماد لائیں گے تو میں نے ان کو جی بڑا آسان کام ہے نمبر گیم میں آپ کے سامنے ہیں باقی ہم لوگ سارے ہیں کوئی اگر آتا ہے اور باقی این پی ہمارے ساتھ ہے آزارہ ڈیموکرائٹک ہمارے ساتھ ہے بلوشتان بی این پی عوامی ہمارے ساتھ ہے اور بڑے کھلے انداز میں ساری پارٹی ہمارے ساتھ ہیں جمہوری وطن پارٹی ہمارے ساتھ ہے پی ٹی آئی ہمارے ساتھ ہے ہم سارے اگر اتحادی انٹیکٹ ہیں اور اپنی حکومت چلا رہے ہیں آپ نہیں مت کرنی ہے تو بسم اللہ پہلے تو آپ اپنے اختلافات کو بھی ذرہ ٹھیک کر لیں کیونکہ ابھی تو ہمیں پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم کے بعد یہ پتہ نہیں چل رہا کہ جو جی ایو آئی کی جو اتحادی ہیں جو بی این پی مینگل کے ساتھ ہیں ان میں ابھی اس جی ایو آئی کی کتنے لوگ بی این پی مینگل کے ساتھ ہیں اور کتنے خود جی ایو آئی سے باہر ہیں تو یہ چیزیں بڑی کنفیوزن میں ہیں سیاست کا حصہ ہے الحمدللہ سیاست ہمیشہ اسی طرح چلے گی اپوزیشن اپنی اس طرح کی چیزوں پر اور ان کا حق بھی بنتا ہے بلکل کریں وہ آدم اعتماد لانا چاہتے ہیں دیکھیں کاؤنٹر آپ کو تو پتہ ہے پاکستان پچھلے تقریباً بیس پچیس سال سے ایک بڑے سیکیورٹی ایسپرٹ کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ہم نے سٹیپ لیا ہیں میں اور آج میں ہمارا خوزدار جانا ہوا تو ہماری لیویز کا پاس آؤٹنگ تھا بلکہ آپ سے بہت سارے ٹی ویوں نے شاید کبر کیا ہوگا یا کریں گے مجھے تھوڑی دیر کے لیے نہیں لگا کہ ہم کسی لیویز کا پریڈ دیکھ رہے ہیں خواتین لیویز کا انٹیلیجنس ونگ لیویز کا اپنا بینڈ ویڈ لیویز کی نئی فورس وہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ شاید ہمارے آرمی کا کوئی ایک سب سیکٹر چھوٹا سا ایک وینگ ہے جو اپنی پرفارمنس دکھا رہا ہے یا پولیس کی کوئی اچھی ٹیم ہے تو یہ امپروومنٹ لائن آرڈر میں ویڈ ٹائم ہم نے انویس جب کیا ہے تو اس کے ریزلٹ آئے ہیں تو الحمدللہ آج اسی خوزدار میں عام تھے جہاں دس سال بارہ سال پہلے لوگ شاید عام شہروں میں نہیں پھر سکتے تھے آج یہی وہی کوئیٹہ ہے جہاں آپ کا اتنا بڑا ایونٹ انٹرنیشنل ہو رہا ہے جہاں شاید ہم کوئی لوکل ٹورنمنٹ بھی نہیں کرا سکتے تھے پاکستان نے میرے خیال ان پچھلے دس پندرہ سالوں میں ہمارے اداروں نے ہمارے لوگوں نے ہمارے سیاسی لوگوں نے بھی سب نے اور میڈیا نے ہم سب نے ایک رول ادا کیا ہے کہ آج پاکستان اور بلوچستان اس ڈگر پہ آکے کھڑا ہوا ہے کہ آج اس پورے صوبے میں ایک بہت آمن کی فضاء ہے لوگ جا رہے ہیں لوگ کا کاروبار بڑھ رہا ہے لوگ ایک اچھے ماحول میں پورے بلوچستان میں جا رہے ہیں تو میرے خیال یہ ساری منت ہوئی ہے آج اس کا رنگ ہم اس نتیجے میں دیکھتے ہیں دیکھیں کرونا ایسو پیس تو ہم فالو کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں پیئرز جو ہیں وہ اپنے ماس نہیں اتار ہیں ادھر بھی اسی طرح ہے جو کیونکہ یہ انپورشنٹ ہوا ہم کروا رہے تھے سرینہ ہوتیل میں کہ لوگوں کے لیے اسپیشلی میڈیا کے لیے بہت ایزی ہے ادھر آنا مگر اگزاٹلی اسی ڈیٹس میں پیڈز نے جو ہے ڈاکٹرز آگئے ادھر تو انہیں ہنڈرڈ پرسن بک کیا ایون وہ جو ٹینس کوٹ ہم مانگ رہے تھے فور گلاس وال ادھر رکھے تو اس کی وجہ سے وہاں بھی نہیں جا سکے تو ہمیں مجبوراں کوئٹر کلب جانا اور اس کے ادھر جانے سے ہمیں کافی پرابلمز ہو رہے ہیں مطلب جو کوئی مشینری کوئی بندہ جس کو ہم انوائٹ بھی کرتے ہیں تو بہت زیادہ مشکلات ہوتے تو اس کی وجہ سے ہمیں پرابلمز ہو رہے ہیں نہیں تو میلیا خود اس چیز کو آکے دیکھتی بھی ریلائز بھی کرتی کہ ایس او پیس پورے وہاں ہم فالو کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے پوسیبل باقی پلئرز سانٹائزرز ماسک سب آ یوز کر رہے ہیں بیسے میں ایک آخر میں میں آخر میں صرف ایک چیز صرف ایک چیز آخر میں ذرا ایک میں میں ایک لاسٹ ایک چیز ذرا کہہ دیتا ہوں اس کے چونکہ بہت بڑا ایویٹ ہو رہا ہے اور یہ سب آپ کی فیور ہے میں آپ کے مالکان سے بات کر رہا ہوں میڈیا کے مالکان سے بات کر رہا ہوں آپ لوگ آنا ادھر بڑا کم ہوتا ہے لیکن انٹرنیشنل پیئرز آج یہاں موجود ہیں آپ پلیز اپنے چینلز کے تھرو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی جتنے بھی آپ اونرز ہیں آپ اس ایویٹ کو دکھائیں پاکستان کو آپ دکھا رہے ہیں ولوچستان کو آپ دکھا رہے ہیں اور میں امید رکھوں گا کہ دوسرے ایویٹ کی طرح نہیں بلکہ آپ اس ایویٹ کو بلکل بہت ہائپ دیں گے آپ اس کو بہت اجاگر کریں گے اور موقع دیں گے کہ آپ کے چینلز اس پورے ایویٹ کو لمحہ برلمحہ پورا فوکس کر کے اس کو دکھائیں بھی تاکہ یہ میسج پورے دنیا میں پاکستان کے لیے جائے سپورٹس کے لیے جائے اور ولوچستان کے لیے جائے